ناظرین اسلام علیکم آج پچیس دسمبر ہے اور اتوار کا دن میں ہوں آپ کا میزبان شکیل نائج سب سے پہلے ہم آپ کو خبر سے آگاہ کرنے سے پہلے پوری دنیا کی مسیح برادری کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم بلادر کے موقع پر مبارک بات دیتے ہیں مسیح برادری کو ہیپی کرسمنس ڈے کے حوال سے ہم مبارک دیتے ہیں اور پورے پاکستان سمید پاکستان میں جو پوری دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو پابانی پاکستان قائدہ محمد علی جنہ کے یوم میں ولادت کے موقع پر بھی مبارک بات دیتے ہیں ناظرین آج خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ آج عمران خان نے صحافے سے ملاقات کی ہے عمران خان نے آج اس بات میں اعتراف کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے رابطہ نہیں کر رہی نئی اسٹیبلشمنٹ سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہم یہ آپ کو پہلے آگاہ کر چکے کہ عمران خان نے صدر مملکت آریف علوی کے ذریعے ایڈی چوٹی کا زور لگایا کہ نئی جو آرمی لیڈرشپ ہے اس سے ان کا رابطہ ہو لیکن نئی لیڈرشپ نے قطعی طور پر انکار کر دیا ان کا کہنا ہے کہ وہ اس طرح کے رابطے کر کے کوئی غلط فہمیاں اور اس طرح کے امام پیدا نہیں کرنا چاہتا ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ مارچ اپریل میں انتخابات ہوں گے وہ ان کی پیشنگ ہوئی ہے لیکن تیہ یہ ہوا ہے کہ وفاقی حکومت وہ پہلے نواز شریف نے بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ عید الفطر گزنے کے بعد یعنی رمضان مبارک کا مہینہ گزنے کے بعد عام انتخابات کرائے جائیں لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ شاید یہ جو ہے وہ عام انتخابات دوہزار چوبیس تک لے جانا چاہتے ہیں کیونکہ آئین کے مطابق وفاقی حکومت کوئی اختیار ہے کہ ایک سال تک عام انتخابات ملتوی کر سکتی ہے ایک سال بعد انتخابات کرا سکتے ہیں یہ تہتر کا آئین اختیار دیتا ہے تو اس اختیار کو موجودہ وفاقی حکومت یا جو وفاقی حکومت کا اتحاد ہے پی ڈی ایم یہ اس آئین کے اختیار کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اگر دوہزار یا چوبیس میں عام انتخابات ہوتے ہیں تو پھر عمران خان کے یہ جو مار دھاڑ روپیٹ ہے یہ پتہ نہیں کس جگہ پہ پہنچے گی لیکن وفاقی حکومت اپنی طور پر اپنے جو ان کے ایجنڈ ہیں یا ان کی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی بارہ کوشش کر رہی ہے آئی ایم ایف سے رابطے کر رہے ہیں دوسری جانب وزیر خدان عساق ڈار نے صدر مملکہ سے پھر رابطہ کیے ہم سے کہا ہے کہ وہ عمران خان کو بتائیں کہ وفاقی حکومت انتخابات میں جلد بازی نہیں چاہتی گو کہ اس کی مدد اگست دوہزار تئیس تک ہے تو بہت کھین تعلقے بھی وفاقی حکومت اگر بات کرے گی بھی صحیح تو جون جولائے کہ بات کرے گی عمران خان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے وفاقی حکومت اور پی ڈی ایم عام اتخابات وقت سے پہلے کرانا نہیں چاہتے اور جو عساق ڈار ہیں انہوں نے صدر مملکہ کو یہ بھی کہا ہے کہ انہیں جو سمریاں بھیجی گئی ہیں ان کو وہ نہ رکیں ان سے جو وفاقی حکومت کا جو کام ہے معاملات کے کامیں وہ متاثر ہوتے ہیں براہ میر بن ان کو جو ہے وہ نہ رکیں ورنہ پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قومی سے مجھے اور سینٹ کا مسترک اجلاس بلا کر اکسادہ 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 سے قراردار منظور کرا کے صدر مملکت کے یہ اختیار بھی سلب کر دیے جاؤں اور اس کے بعد پھر صدر مملکت کو شاید سمریاں بھی نہ بھیجی جائیں تو یہ جو معاملات ہیں عمران خان کی ناکامی کا یا عمران خان کو لفٹ نہ ملنے کا اب صرف ایک ہی وہ اس کا انتقام لے رہے ہیں وہ ہے صدر مملکت عارف علوی کے ذریعے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صدر عارف علوی کے ذریعے وفا کی حکومت کے سامنے رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں نئی فوجی قیادت نے قطعی طور پر صدر مملکت عارف علوی کو جواب دے دیا ہے کہ وہ کسی بھی طور پر کچھ بھی ہو جائے وہ عمران خان سے کسی بھی طرح پر رابطہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ یہ ان کا کام نہیں ہے یہ کام وفا کی حکومت کا اس کو چاہیے جو اس کا ایشو ہے وہ وفا کی حکومت سے بات کریں فوجی لیڈرشپ ان سے بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے عمران خان کی جو آج صحافے کے ساتھ گفت ہوئی تھی وہ مکمل مایوس کن تھی کیونکہ پنجاب اسیملی کا جو گیارہ جنوری تک جو جلاس بڑائے گیا ہے جو ان کے سہر سپاٹے کرنے کے لئے ارکان پنجاب اسیملی بیرون میں ممالک چلے گئے تھے ان سب کو طلب کر لیا کیا ہے تاکہ اس کو اعتماد کا وارٹ لے سکے اور شنید یہ ہے کہ مسلمی کاف کا ایک بہت بڑا مسلمی کاف کا ایک گروپ جو ہے وہ شاید اس کو چودری پروی جلائی سے دور ہو جائے اور پاکستان تحریک انصاف کے انتر بھی فاروڈ بلاک بننے کے لئے جو انہیں چیم گویاں شروع ہو گئی ہیں رابطوں کا آغاز ہو گئے اب دیکھنا یہ ہے کہ گیارہ جنوری تک کیا کھیلا جاتا ہے اور کیا اس کا نتائج نکلتا ہے یہ گیارہ جنوری کو سب کو سامنے آجا گا ناظرین یہ تھی ہمارے آج کی بریک اینیوز ہم آپ سے کندر پھر گزارش کرتے ہیں کہ بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو سبسکر ایک کرے تاکہ سب سے پھلے آپ کو حبر ملسے کے شکریہ